بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ میرا سفر کا آغاز ہوا باتوں باتوں مجھے تھوڑی دار بعد مجھے کہا سر ہم جو ہے ہمارا جو کام ہے جو بھی ہم بزنس کرتے ہیں ہم کسٹمر کو گارڈ سمجھتے ہیں آئی بس ڈیفنیٹلی سٹانشت کہ یار کسٹمر بہت سنا تھا کسٹمر گارڈ کیسے بن گیا میں نے اس کا بڑا حیرت تدہ ہوگا اس کی طرف دیکھا تو مجھے ایک لمحے میں بات کی سمجھ بھی آگئی کہ یار بات ٹھیک کرتا ہے وہ پھر یوں کرنے لگا سر ہم اس کو گارڈ سمجھ کے اس کی کیر بھی بہت کرتے ہیں ہمیں سمجھ دیں یہ خدا نے بھیجا ہے یہ خدا کا ہے خدا خود تو رزق دے رہے نہیں آتا کسی بندے کو بھیجتا ہے تو اب بندے سے جو سلوک کر رہے ہیں وہ ڈریکٹر پالا پاک سے سلوک کر رہے ہیں یہ بات جب اس نے کی یقین کریں میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو تھوڑا بہت پڑا لکھا سمجھتے ہیں لیکن میں سمجھتا تھا کہ میں اس بندے کے سامنے اپنے آپ کو بہت چھوٹا انسان سمجھ رہا تھا وہ ایک ڈرائیور ہے لیکن اس کی سوچ اس کی کریٹیونس اس کی کریٹیو جو ہے مطلب اور اس کی جو اپروچ ہے کسٹمر کی طرف بہت مزا ہے اب میں سوچنے لگا کہ ہم جو ہے اپنے کسٹمر سے کیا کرتے ہیں میری نظر اچانک تمام شعبہ زندگی پر جا پڑی جیسے اب ایڈیوکیشن بھی انڈسٹری بن گیا ہے جو طالب علم داہل ہوتا ہے وہ جو بھی انسٹیٹیوٹ کالیج ہوتا ہے وہ اس کا ایک کسٹمر ہوتا ہے اسی طرح کوئی شاپ کیپر ہے وہ اس کا کسٹمر ہوتا ہے اور ایک پراپرڈی والا ہے وہ اس کا کسٹمر ہوتا ہے ایک زمین خریدنے والا تو ہم کسی نہ کسی روپ میں کہیں نہ کہیں سب لوگ کسٹمر ہوتے ہیں گاہک ہوتے ہیں یعنی مطلب اردو بھی سے گاہک کہتے ہیں تو اب آپ اندر جانکے دیکھ لیں اپنے اندر بھی اپنے زمیر میں بھی اور اپنی سوچ میں بھی کہ ہم اپنے اس خدا سے جو کسٹمر کی شکل میں ہمارے پاس آتا ہے ہم اس سے کیا سلوک کرتے ہیں میں زیادہ دعوے تو نہیں کرتا زیادہ باتیں بھی نہیں کرتا لیکن آپ جانکے دیکھ لیں اپنے زمیر کی توکری کھول کے اس میں دیکھیں کیا ہم نے رکھا ہوا ہے میرے خیال میں ہم تمام شبہ زندگی میں کسٹمر کی وہ چیٹنگ کرنا اپنا ذاتی حق سمجھتے ہیں اس کی جیب خالی کرنا اس کو دھوکہ دینا ہم اپنا ذاتی حق سمجھتے ہیں اور اس کو پھر ہم کبھی مارکڈنگ کہہ لیتے ہیں اس کو ہم اپنی سٹریڈیجیز کہہ لیتے ہیں اس کو ہم مطلب اس کو ٹولز کہہ لیتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ واقعی یہ یقین کریں میری بھی کان کھلی اندر کی یار کے بندے نے ایک ڈرائیور ہونے کے باوجود کتنی بڑی بات کر دی اور میں نے تحیہ کیا یار زندگی میں آج کے بعد جو بندہ میرے پاس کسی کو مجھے بزنس میرے پاس لے گیائے گا مجھے کچھ جو بندہ پے کرے گا میری سرفسز کا تو میں بھی اس کسٹمر کو اس بندے کو جس کو میں کچھ چیز بیشتا ہوں یا جس کو میں سرفسز دیتا ہوں تو میں اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کروں گا جو چیٹنگ کے زمرے میں آتا ہوں ایک اور بات اب اب دیکھ لیں اب ہم کرتے کے پریکٹیکل در عملی طور پر اپنے کلچر پر اپنے معاشرے کے اوپر ایک نظر دھڑا کے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ میں جب ایزی لوڈ کرانے جاتا ہوں ایزی لوڈ کی عام سو کئی بار ہم روڈ پہ جا رہے ہیں ہم کہتے ہیں ہنڈرڈ کا ایزی لوڈ کر دو تو کئی بار میں دیکھتا ہوں کہ جو میسیج آئے ون نائیڈی روپیز کا آیا ہوتا ہے ہم وہاں سے جا چکے ہوتے ہیں اب داس روڈ پہ لینے کے لیے میں اس کے پاس واپس تو نہیں جاؤں گا تو ہم اپنے کسٹمر کو ہم اپنے اس جو سورس آف گارڈ ہے جو ہمارا رزق کا سبب بن رہا ہے خدا رازق ہے تو خدا خود تو نہیں نہ کہیں رزق دیتا وہ اپنا بندہ بھیجتا ہے اپنا کام بھیجتا ہے کہیں طریقے سے اب طالب علموں کو دیکھ لیں سٹوئنٹ جب داہل ہوتے ہیں کوئی اکیڈمی ہو کوئی کالج ہو اب کس طرح ہم ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں اگر تو بہت اچھا کرتے ہیں تو اللہ پاک فضل و کم سے وہ بہت اچھا بزنس بھی ہے عزت والا کام ہے اور اگر ہم ان کے جیبے خالی کراتے ہیں اور ان کو ساتھ ہر وہ چیپ کام کرتے ہیں جو ایک زیب دیتا ہے قدارے کو تو ظاہر ہے اب ہم جو ہے مطلب ان کا چیٹنگ کر رہے ہیں اگر ان کی سرفسز کرنے میں اگر ان کے ساتھ کوئی بھی مطلب ان کو سیٹسفیکشن میں اگر کہیں کو کمی ہے تو ہم کہیں نہ کہیں اپنے خدا کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں تو میرے خیال میں ہمیشہ زندگی میں انسان کو اپنے کسٹمر کو ایک گارڈ ریپریزنٹیٹیو کی شکل دینی چاہیے اور مجھے یقین کریں ایجوکیشن تو اسی لئے تو ہمارا بیڑا گھرک ہے کہ ہم وہ لفظوں کی تعلیم بہت دے رہے ہیں ایجوکیشن بڑی ہے ڈگرییاں بڑی ہیں ڈگرییاں کیا ہیں وہ تو فیسوں کی رسیدیں ہیں اصل جو چیز تھی وہ تربیت تھی وہ سوچ تھی دیکھیں میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ ایجوکیشن کوئی لفظوں کا کام نہیں ہے ایجوکیشن سوچ کی ڈیولپمنٹ کا نام ہے اگر ہم لوگوں میں سوچ ڈیولپ کر دیں تو ڈگریز جو ہیں وہ چھوڑی چیز رہ جاتی ہیں وہ تو اکلاہ سینسز ہوتے ہیں وہ سیڈیفکیشن ہوتے ہیں کہ آپ نے کہاں کیا کام کیا اصل چیز تو اب سیلف اپروبمنٹ ہے ایک اور بات بڑی ایمپورٹن ہے یہاں پر میں ایڈ کرنا چاہوں گا ذرا موضوع سے اٹ کیا ہے کہ اب ایجوکیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے لیکن سیلف اپروبمنٹ جو ہے وہ بہت پیچھے چلی گئی ہے جو پرسنل سکلز جو ہیں وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کر لیں گے بہرحال موضوع آج کا تھا کہ کسٹمر اس گوڈ اچانک ایک بندے نے میرے ساتھ بات کر دی تو آج کے بعد میں سمجھتا ہوں ہم سب کو یہ تحیہ کرنا چاہیے کہ جب ہمارے پاس کوئی گہاک آتا ہے ہمارا کوئی رزق کا سبب بنتا ہے تو ہم اس کو پورا سیٹسفائی کریں اور اس میں سیٹسفیکشن کا وہ لیول دے کہ جس طرح آپ اللہ کو راضی کر رہے ہیں یہ اللہ کو نمہندہ میرے سامنے کھڑا ہوا ہے اور میں نے اس کو راضی کر دی تو اللہ میرے ساتھ راضی ہو جائے گا تو خدا کے لیے یہ چیٹنگ یہ غلط کام جو ہیں یہ چھوڑ دینے چاہیے ہمیں میں خود اللہ تعالی سے معافی مانتا ہوں کہ اگر میں نے زندگی میں کسی کو سیٹسفیکشن دینے مگر وہ کمی ہے کہ میں جارہ ٹیچنگ سے میرا تعلق ہے تو کسٹورنٹ کے ساتھ اگر میرے ساتھ کوئی ایسی ہوئی ہے تو میں اللہ تعالی سے یہ سب کے سامنے مطلب کسی بھی تعالی علم کو میں سیٹسفائی نہیں کر سکا تو میں اللہ تعالی سے اس معاملے میں معافی چاہتا ہوں اور میں اس کوشش کروں گا انشاءاللہ کیونکہ میرا پڑھنے پڑھانے سے تعلق ہے تو میں اپنی زندگی میں جب میرے پاس کوئی علم کے لیے آئے تو اس کو سیٹسفائی کروں الحمدللہ میرا کاریر اس لحاظ سے بہت اچھا ہے اللہ پاک نے اس کام مجھے بڑی عزت دیا میں انگلیش لینگوچ پڑھاتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں کوشش کرتا ہوں ویسے تو الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے بڑا اچھے ریزلٹس دیا اللہ پاک نے مجھے اس کام میں بڑا نام دیا ہے لیکن بات صرف یہ ہے کہ پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ شید ہم حق ادا نہیں کر پاتے تو میں آج کے بعد یہ تحیہ کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد اپنے کسٹمر کو اپنے سٹوڈنٹ کو اپنے اس شخص کو جو بھی میرے پاس کسی کام سے آتا اگر میں انشاءاللہ وہ کاروبار کروں گا تو اس کے اندر بھی انشاءاللہ میں آج کے بعد جو ہے وہ اپنے کسٹمر کو گارڈ کی وہ پوزیشن دوں گا جس طرح وہ رزق اللہ پاک نے میری طرف بھیجا ہے اگر میں رزق سے دھوکہ کرتا ہوں تو پھر میں ڈریکٹ اللہ سے دھوکہ کرتا ہوں خدا حافظ انشاءاللہ پھر ملکات ہوگی سلام علی